اسلام علیکم رگ نیوز سے اہم حبروں کے ساتھ میں ہوں اکمل اشرف اور سب سے پہلے حبر شامل کرتے ہیں میل سی سے جہاں ناؤسالہ مدریسہ کے طالب علم کے ساتھ عباش کی مبینہ زیادتی متاثرہ بچے کو میڈیکل ٹی ایچ کیو ہسپتار منتقل کر دیا گیا تانہ سیٹی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی متاثرہ بچے کے والدین حق نواز نے بتایا کہ ناؤسالہ علی حسن مدریسہ مصباح العلوم میں پڑھ رہا کر واپس جا رہا تھا نامعلوم شخص نے راستے میں بچے کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جس کے مقدمے کے لیے درحاظ دے دی گئی تانہ سیٹی پولیس نے درحاظ پر کاروائی کرتے ہوئے بچے کو میڈیکل کے لیے اسپتار منتقل کر دیا جبکہ ملزم کے طالب شروع کر دی گئی تھری میروہ کے مطرف علاقے ڈیڈوہانو مانڈ منگو فقیر شیر میں چہلم شہدائی کربلا جلوس باہر و آفیت احتتام پذیر ہو کے حتم چہلم کے جلوس و مجالس کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے ملک بر کی طرح تھری میروہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانساروں کی لازوال قربانیوں کو حراج اقیدت پیش کرنے کے لیے حتم چہلم شہدائی کربلا انتہائی اقیدت و احترام سے منایا گیا اسے برامد ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دربطول پہنچا جہاں ازاداروں نے ازادارے کر کے کربلا کے شہدوں کے عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی مٹیاری سے افسوسناک حبر شامل کرتے ہیں جہاں قومی شاہر اپا تیز افتار ٹرالر نے ماتمی جلوس کے پانچ افراد کو کچل ڈالا جس کے انتیجے میں تین بچوں سمیت پانچ افراد جانبھاک دس سے زائد زخمی ہوگے دو زخمیوں کی حالت انتہائی تشویش راکھ بتائی جا رہی ہے پولیس درائے کے مطابق ماتمی جلوس پیرزادہ محلہ سے ایک قدم گاہ مولا علی حیدر پر جا رہا تھا کہ تیز افتار بے کابو ٹرالر نے کچل ڈالا حادثے کے انتیجے میں دو ہوا تین اور تین بچے موقع پر ہی جانبھاک ہوگے جبکہ دس سے زائد افراد شدید زخمی ہوگے جنہیں طبیعہ امداد کے لیے ہفتار منتقل کر دیا گیا دو زخمیوں کی حالت انتہائی تشویش ناک ہے دوسری جانی پولیس نے ٹرالر اور ڈرائیور کو اپنی تحویم میں لے کر تھانہ منتقل کر دیا ہانپور میں گیارہ سالہ معصوم بچے عبداللہ کو جنسی زیادی کے بعد قتل کرنے والا دریندہ صفت ملزم پرویز کو ڈیڑھ گھنٹے بعد گرتار کر لیا گیا بہترین کارگردیے پر شہرین نے صدر پولیس کو زبردست حراج تحسین پیش کیا مزید اثر والے سے جانتے ہیں نمائدہ رگز نیوز سلیم مغل سے جی سلیم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ خانپور کے علاقہ مڈ بنگلہ میں پیش آیا سرکل پولیس افیسر ڈی ایس پی فرح جاوت کے مطابق تھانہ صدر خانپور کے علاقے موزہ گھنیا بستی مڈ بنگلہ میں نصار احمد نامی مقامی ذمہ دار کے گیارہ سالہ بیٹے عبداللہ کو اسی کے ملازم اٹھارہ سالہ پرویس نے پہلے جنسی ذاتی کی بعد ازہ اسے گلہ گھوٹ کر قتل کر دیا اطلاع ملنے پر ایس اچھو سیف اللہ خانکور نے چند گھنٹوں کے تحقیقات کے بعد ابدائی طور پر تین مشکوک افراد کو بگرفتار کیا جن سے بعد ازہ تفصیح کرنے کے اسی کے گھریلو ملازم پرویس نے اکرار جرم کرتے ہوئے بچے کی لاش کو فصل کمات سے ہاتھ پاؤں بندھی لاش برامت کرا دی ملزم کے خلاف مقتول کے والد نصار احمد کی مدیت میں مقدمہ نمبر بارہ سو اٹھارہ بٹے بیس دفعہ تین سو دو تین سو ستتر بھی تین سو ستاسٹھے درج کر لیا مزید پولیس کا کہنا تھا کہ مجرم کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے گی بہت شکریہ سلیم مغلہ میں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا قاضی احمد میں جانوروں کے بپاری دن دہارے کار سوار ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ گئے نامعلوم ڈاکو بکھر جام راہو کے قریب بپاریوں سے آٹھ لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے بپاریوں کا نواب شاہ لنک روڈ بلاغ کر کے شدید احتجاج ملزبان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا نواب شاہ لنک روڈ پر بکھر جام راہو کے قریب نامعلوم کار سواروں نے بپاریوں کو اس سلا کے زور پر لٹ لیا بپاریوں نے نواب شاہ لنک روڈ بلاغ کر کے شدید احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ کار سواروں نے ہمیں رکا اور ہمیں کہا کہ تم لوگوں نے ہماری گاڑی کو راستہ کیوں نہیں دیا ہم آرمی کے لوگ ہیں اور پھر ہمیں اسلاح دکھا کر ہماری گاڑی سے اتار کر اپنی کار میں بٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے اور تلاشی کے بہانے ہم سے آٹھ لاکھ روپے کی رقم چھین لی اور ہمیں اس سڑک پر پھین کر فرار ہو گئے مظاہرین نے عالی حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہانپور میں حضرت امام حسین کا ماتمی جلوس دربار حسین سے برامت ہوا ماتمی جلوس محلہ حواجگان سیٹی پارٹک سے ہوتا ہوا گورڈن پارٹک پر احتتام پذیر ہوا پولیس اہلکار سیور ڈیفینس ریسکیو ون ون ٹو ٹو الیٹ فورس اور بلدیا کے عملہ نے سیکیورٹی فرائز سارا انجام دیئے حتم چھین لیم شہدائی کربلا کے سنسلہ میں جلوس و مجالس کا سنسلہ احتتام پذیر ہو گیا چھین لیم شہدائی کربلا کے سنسلے میں ماتمی جلوس محلہ حواجگان سیٹی پارٹک سے برامت ہوا اور اپنے مقرر آستوں سے ہوتا ہوا گورڈن پارٹک پر احتتام پذیر ہو گیا احتتامی دعا مولانا تارک حبیب نے کرائی اس دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے پولیس احلکار سیورڈ ڈیفنس ریسکیو ونمنٹ ٹو ٹو الیٹ فورس اور بلدیا کے عملانے سیکیورٹی فرائز سارا انجام دیئے چیلم کے موقع پر سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل سروس بند کی گئے جو جلوس کے احتمام کے ساتھ بحال ہونا شروع ہو گئی ایڈیوکیشن آفیسر نصار احمد کا قاضی احمد کے مطلب سکار سکولوں کا دورہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لئے حفاظتی اقتامات کی چیکنگ بہترین اقتامات پر اظہار اتمنان استازہ کو شابش بھی دی ایڈیوکیشن آفیسر نصار احمد نے قاضی احمد شہر اور دیگر نوحی علاقوں کے سکول میں پرائمری سکولز انٹر محلہ سکول شیرم حمد کالونی سکول صدقاری کو مین پرائمری سکول دولت پور چہر پرائمری سکول کے علاوہ دیگر سکولوں کا دورہ کیا اور استازہ کو لور سٹاف اور طلبہ کو ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ بنانے رکھنے پر ہینڈ واش اور سینٹائزر کے استعمال کو ضروری بنانے اور ماسک لگانے کی ہدایت دی گئی ایڈیوکیشن آفیسر نصار احمد نے دورہ کے دوران سکولز انتظامیہ کو ایندہ بی ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا کہا محکمہ ذرات کیٹل فارم کی قیمتی ہزاروں اکر ذریعہ رازی مناسب دیکھ بال نہ ہونے کے باعث بنجر بن گئی مقام شہروں کا اظہار تشویش متعلقہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ کیا اس انصرے میں مزید جانتے ہیں نماندہ رکز نیوز ارشاد علی ناورہ سے جی ارشاد آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلوچستان کی سرزمین ہمیشہ ایڈی ایزرات کی حوارے ذرخیز رہی ہے ذراعہ بلوچستان میں ریڑ کے ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے انسان ذراعہ سے ترقی کر کے ترقی کے منازل تے کر کے آج ترقی آفتہ دور میں داخل ہو چکا ہے لیکن موقعہ ذراعہ ایڈی ای کے ٹل فارم کی قیمتی ہزاروں اکر ذراعہ ارازی کے افسران کی جانب سے مناسب دیکھوال نہ ہونے کی وجہ سے بنجر بن چکی ہے جبکہ ہزاروں اکر ذراعہ ارازی موقع کی عدم توجی کی وجہ سے بنجر بن چکے ہیں واضح رہا ہے کہ ذراعہ کے کروڑوں روپے کی مشنری ٹریکٹرز و دیگر ہونے کے باوجود موقع میں ذراعہ ایڈی ای تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے جبکہ موقعہ ذراعہ کی زمین سے ذراعہ پانی گزرتا ہے جس سے موقعہ لائیو اسٹیک کی ہزاروں اکر زمین پر شالی گندم اور کل فارم کے جانبوں کی گاس کی فصل بھی اگائی جاتی ہے لیکن موقعہ ذراعہ ایڈی ای کے افسران موقعہ ذراعہ کے دشمن بن بیٹے ہیں اگر یہ ذراعہ کی زمین حکومت بلجتان موقع کے توصد کسانوں و بزرگوں کو ذراعہ کے لئے دیا جائے تو موقعہ ذراعہ اور حکومت بلجتان کو سالانہ کلور روپے رینویل مل سکتا ہے لیکن حکومت بلجتان اور موقعہ ایڈی ای زراعہ کی لاپروائی کی وجہ سے ہزاروں اکر قیمتی ذراعہ زمین پنجر بن چکی ہے ایلیانے کٹل فارم نے صوبہ وزیر آباش تاریخ عزیز مقسی موقعہ ذراعہ کے سیکرٹری اور ڈی جی ذراعہ بلجتان سے مطلبہ کیا ہے کہ موقعہ ایڈی ای زراعہ کی قیمتی ذراعہ زمین کے لفارم کو کھسانوں اور کاشتکاروں کو دی جائے یہاں کے ذراعہ زمین بہت زرخیز اور پیداوار میں نمبر ون نے تقریباً آٹھ سو اکر زمین افسران کی مبینی گفلت کی وجہ سے بنجر اور بیس سال سے گرہ آباد پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کر کے موقعہ ذراعہ اور حکومت بلجتان کو کلور روپے کا ریمیل مل سکتا ہے بہت شکریہ ارشاد علی ناورہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا اہم حبریں آپ نے جانی مزید حبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے